بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بینتہا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایک ایسے موقع پر یہاں جمع فرمایا جہاں خدمت خلق سے متعلق اہم ترین خدمت غریبوں کی اور وہ غریب جو روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں ایسے روزہ دار جن کے یہاں سہر اور افتاد کا نظم صحیح معنی میں ہو نہیں پاتا ایسے لوگوں سے متعلق صفہ بیتلمان برانچ مدیک جو علماء حفاظ اور مخلصین کی نگرانی میں چلتا ہے الحمدللہ تمام محلجات میں تحقیق کرنے کے بعد ایسے غریب روزہ داروں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو روزہ رکھنے کی فکر میں تو ہوتے ہیں لیکن ان کے یہاں سہر اور افتاد کا ایسا نظم نہیں ہوتا جس سے وہ صحیح معنی میں سہر اور افتاد کر سکے تو ایسے موقع پر ہمارے اپنے یہاں کے صفہ بیتلمان کے ذمہ داران اندرون اور بیرون کے اس سے متعلق فکر کرنے والے حضرات الحمدللہ صفہ بیتلمان کا جو نظم مدیک میں دو ہزار آٹھ سے ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے روز عفضوں ترقی ہو رہی ہے ہر سال مزید اس کے معیار میں اس کے سٹینڈرڈ میں اور اس کے اس کے طریقے کار میں بہت زیادہ بہتری آتی جا رہی ہے اللہ کا احسان ہے اللہ پاک یہ خدمات ہم کمزوروں سے لے رہا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس چھوٹی سی خدمت کو ہم کمزوروں سے جو قبول فرما رہا ہے تمام معاملین کو جو بیرون اور انگرون رہ کر یہاں کے غریب مستعیق روزہ داروں کی فکر کرتے ہیں اللہ پاک سب کو جزائے خیر کی دولت سے مالا مال فرمائے میں اس موقع پر جہاں ہمارے ملک شہر کے مختلف احباب جو اس کام کے اندر تعاون فرماتے ہیں دام درامیہ سلطہ نے وہاں پر میں یقیناً بڑی ناقدری اور ناشکری ہوگی اگر میں اس بات کا یہاں تذکرانہ کروں ہمارے مدک کے لوگوں پر اور خصوص کر غریبوں پر مستعیقین پر وزائف کی لینے والے خواتین پر اور یہاں کے بیماروں پر پریشان ہاں لوگوں پر وقتاً فوقتاً ان کی بڑی توجہ ہوتی ہے میری مراد اس وقت میں محترم الحاج سید معیز الدین احمد صاحب اور خالد بھائی صاحب مرزا رسلان صاحب محترم علیہ صاحب محترم الحاج علی حیدر صاحب انجو محسین صاحب اور دیگر بہت سے احباب ایسے جو اس معاملے کے اندر بہت فکر مند ہوتے ہیں سارے لوگوں کی محنت اور وہاں فارغ بھائی بھی رہتے ہیں اس وقت میں وہ وہاں رہ کر مدک کے مختلف مسائل کی فکر وہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ رمضان کے موقع پر رمضان اور راشن کے موقع پر وظائف کے موقع پر اور ہمارے الطاپ بھائی کے بڑے فردن ارشد بھائی میں نام لے کر ہر معامل کا تو تذکرہ نہیں کر سکتا لیکن دل کی گہرائیوں سے دعا تو کروں گا کہ اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو فیس کو لانا نہیں چاہتے جس میں ہمارے قدیر بھائی بھی ہیں جو چھوٹا چھوٹا تاؤں مختلف لوگوں کے پاس جا کر جا کر مدک کے لوگوں کیلئے وہ بڑی محمد کرتے ہیں تو ایسے موقع پر میں ان تمام کیلئے دل کی گہرائیوں سے ہمارے اساتذہ علماء اکرام سفاہ بیتن مال کی یہاں سبھی ذمہ دار ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے ایک ایک روپیا اور ایک ایک ریال اور ایک ایک ان کی کوشش پر اللہ پاک دنیا اور آخرت کا بہترین اجر بہترین بدل اتا فرمائے اور غریبوں کی ہم مزید مخلصانہ بہت اخلاص کے ساتھ بہت زیادہ ہم ان کے لئے محنت کرنے کی اور ان کے لئے زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق اتا فرمائے ہم بھی انسان ہیں محنت کرتے کرتے کبھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے کبھی ہم تھک جاتے ہیں کبھی ہمارے لئے مشکل کا باعث ہوتی ہے رمضان کی وجہ سے لیکن اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ یہ خدمت خلق جو ہمارے نبی کا بہت بڑا اسوہ اس سے متعلق ہے ہمارے لئے بڑا نمونہ ہمارے سامنے ہیں ہم کو امت محمدیہ کی انسانیت کی خدمت کے لئے اللہ پاک قبول فرمائے میں اسے موقع پر آپ کو یہ بات بتا دوں الحمدللہ دیڑھ ہزار کا ایک رمضان راشن ہے اور چار سو راشن اس وقت میں ہم سبت مشورہ کیے ہیں اگرچہ کہ اب یہ تعامل نہیں ہوا ہے لیکن ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ پہلی سہر سے غریبوں کو یہ راشن پہنچ جائے تاکہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اس لئے رمضان راشن پندرہ سو کا ایک پیک ہے ایک غریب آدمی کے لئے راشن جو بنایا گیا ایک مہنے کے لئے اور اس کی رقم چھے لاکھ روپے ہو رہی ہے چار سو پیک انشاءاللہ یہ تیار کیے جا رہے ہیں جو آپ کے سامنے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جس کے اندر دس کلو باریک سونا مسوری چاول ہیں بہترین میعیاری چاول ہیں اور دو کلو تیل ہیں اور دو کلو شکر ہیں پو کلو پتی ہیں آدھا کلو مرچی ہیں پو کلو ہلتی ہیں اور ایک کلو املی ہیں ایک کلو چنے کی دال ہے کلو مسور کی دال ہے ایک کلو بیسن ہیں اور ایک کلو بہترین کوہ نور آٹا ہے تو یہ مختلف اور ایک کلو ادرک لیسن ہیں یہ مختلف چیزیں الحمدللہ افتار جب روزدار کر رہے ہیں تو ان کے لئے ایک کلو خجور کا بھی نظم ہے اور ایک سنتال اچھا اسکانڈرٹ ساہون بھی ان کے لئے اس کے اندر رکھا گیا یہ مختلف اشیاء الحمدللہ دیڑھ ہزار میں ایک رمضان راشن کا بنا جا رہا ہے چار سو پیاک کیے تیاری ہوئی چار سو راشن تیار ہوئے اللہ نے چاہا تو کل دو سو کل تقسیم ہوں گے کوویڈ نینٹنگ کی وجہ سے زیادہ افراد کو جمع کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے قانونی اعتبار سے بھی احتیاطی تدابیر بھی بہت اس سے متعلق ہم کو سوچنا پڑ رہا ہے اس لئے دو خستوں پر اپنے راشن دیا جا رہا ہے کل دو سو انشاءاللہ دستاریخ وظائف کے ساتھ ہر غریب مستحج کو ایک راشن دیا جائے گا اور دو سو راشن کم از کم کل تقسیم ہوں گے اور دو سو راشن رمضان سے دو دن پہلے پیر کے دن جملہ چار سو راشن جس میں چودہ قسم کی چیزیں ہیں جو ضروریات روزانہ کی سوچ کر رکھی گئی روزے دار کے لئے بیسن کی بھی ضرورت ہے آٹے کی بھی ضرورت ہے چنے کے دال کی بھی ضرورت ہے مسور کے دال کی بھی ضرورت ہے اور ایک آدمی کے لئے دس کلو چاوال الحمدللہ ایک مہنے کے لئے سہر اور افتار میں کافی ہو جاتا ہے ہر چیز ان کے لئے شکر پتی ادرک لحسن خجور مرچی جو ضروریات کی چیزیں ایک شخص کے لئے مہنہ بھر ہو سکتی ہے مختلف چیزیں الحمدللہ اس کے اندر اور تمام چیزیں سٹینڈرڈ اور بہت معیاری اس کے اندر رکھی گئی ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کام کو قبل فرما کر مزید اس کے اندر اچھی کالیٹی اور اچھی ہم اور اچھی طریقے سے اس محنت کو ہم انجام دے سکیں تمام معامینین کے لئے جو اندرون اور بیرون جو اس کو دیکھ رہے ہیں اور جو تعاون کر رہے ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اس خدمت کے اندر برچوڑ کر مزید حصہ لیں ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہیں اس خدمت کو ہم قریب سے دیکھ بھی رہے کر بھی رہے ایک ایک آپ کے پیسل کا بدل اللہ پاک ضرور دنیا اور آخرت میں دے گا اور ہمیں احساس ہے کہ آپ کتنی تڑپ کے ساتھ کتنی کڑھن کے ساتھ اور کتنی فکر کے ساتھ غریبوں کی آپ مدد کرتے ہیں اللہ پاک ضرور اس کے لئے آپ سب کو عجر دیں گے ہم تمام علماء اکرام حفاظ اکرام دینی خدام اور تمام غریب جتنے لوگوں کو یہ پہنچ رہے ہیں ان سب کی دعاوں دعاوں میں آپ سب کا معاملین کا حصہ رہے گئے میں اسے موقع پر ہمارے کرم فرمان ہمارے صفابہ تلمان کے لئے ایک جان اور ایک ریڑ کی اٹھی اور ایک روح روان مدرسے کے لئے بھی صفابہ تلمان کے لئے بھی ہمارے اللہ نے ایک نعمت دی ہے اتفاق سے وہ میرے بھائی بھی ہیں مہترم الہاد محمد عاصف علی اقبال صاحب جو اللہ نے ان کو اپنے گھر کی فیاملی سے اپنی صحت سے زیادہ مدرسے کی صفابہ تلمان سے متعلق خدمات کی بہت فکر رہتی ہے اللہ پاک آپ کی فکر کو قبل فرما کر آج سارے تلمانہ میں میدرسے کی خدمات کو بہت عزت کی نگاہوں سے رشت کی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں اس کے اندر یقیناً آپ کا بہت بڑا دخل ہے ہم اس موقع پر آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو اچھی صحت اتا فرما اور تمام خوشیاں نصیب فرما آفیت کی زندگی آپ کو اللہ پاک اتا فرما زندگی کے اندر خیر و برکت نازل فرما دنیا اور آخرت کی جو خیر ہو سکتا ہے اللہ آپ کے خزانے غیب میں وہ تمام سے ہمارے موصوب معترم الحاج محمد عاصف علی اقبال صاحب کو بھی اللہ پاک اتا فرما یہ بہت کوشش کرتے ہیں ہر ایک کے پاس پہنچنے کی ہر ایک تک مدک کے غریبوں کی آواز کو پہنچانے کی اللہ پاک آپ کی فکر کو قبول فرمائے ہم آپ سے ایک مرتبہ اور گزارش کرتے ہیں اب یقیناً پیسوں کا انتظام نہیں ہوا ہے لیکن کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم ہماری جانب سے کسی طریقے سے کوشش کر کے دے دیں بعد میں معاملین سے ہمیں امید دے کہ پہنچ جائیں گے اور وقت پر غریبوں کی خدمت ہوگی اس کیلئے ہم نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ چار سو نہیں یہ چار سو کا بھی انتظام ہو جائے بلکہ مزید چار سو کا بھی رمضان میں غریبوں کیلئے رمضان راشن کا ہو رعید پیکج کا ہو ان کے لئے کسی بھی قسم سے زیادہ زیادہ غریبوں کی خدمت ہو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری محنت کو اور غریبوں کی خدمت کو اور معاملین کے تعاون کو بے حد قبول اور منظور فرمائے الحمدللہ یہ بیسن ہیں چار سو پاکٹ ہیں جو راشن کے اندر ڈالے جائیں گے اور ہر پاکٹ ایک کلو کی ہے ایسے ہی یہ کوئے نور آٹا ہیں الحمدللہ بہتری آٹا لیا گیا یہ ایک کلو ہے ایک راشن میں ایک کلو ڈالا جائے گا انشاءاللہ ایسے ہی چنے کی دال ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اچھے الحمدللہ اچھے اچھے کلو کی بہتری بہترین 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 پوری کوشش کی جئے اس کو دینے کی اللہ پا خبول فرمائے ایسے ہی دو کلو شکر ہیں ایک پاکٹ میں دو کلو شکر ہیں الحمدللہ ہر راشن میں دو کلو شکر بھی ڈالی جائے گی ایسے ہی ہر راشن میں یہ دو کلو تیل الحمدللہ بہترین تیل دو کلو ہر راشن میں ڈالا جائے گا اس حساب سے چار سو پاکٹ لائے ہیں اور دو کلو کی پاکٹ ایک ایک راشن میں انشاءاللہ ڈالا جائے گا سنتال ساب نے الحمدللہ یہ بھی ہر راشن میں ایک انشاءاللہ ڈالا جائے گا اس انشاءاللہ کی کا ایک ساب گارڈویج کمپنی کا ہے انشاءاللہ ہر راشن کے ایک کھیلے میں یہ ڈالا جائے گا ایسے یہ ہلدی ہے ہم اپنی نگرانی کے اندر اور یہ اپنی نگرانی میں پسائی گئی ہلدی اور مرتی ہیں پہو کلو کی پاکٹ انشاءاللہ یہ ہر راشن میں ڈالا جائے گا یہ چائے کی پتی ہے بہت سترینڈر مرانا شویب صاحب کی نگرانی میں یہ پتی کا نظم کیا گیا اور اس کو آپ اپنی نگرانی میں ہر راشن ایسے ہی مارکٹ میں ہر جگہ معلوم کر کے قیمت کی کوئی پروانی کی گئی بہت معیاری ادرک لیسن ہم اپنی نگرانی کے اندر چار کنٹل ادرک لیسن پسائی اور چار سو یہ ڈبے ہیں ہر راشن میں ایک ایک کلو ادرک لیسن بھی دیا جا رہا جیسا کہ میں نے کہا یہ لال مل آپ اس کا کلر دیکھ کر اندازہ کر رہے ہوں گے بہت تیز اور بہت اچھی اور نمبر ون کالیٹی آدھی کلو ہر راشن میں انشاءاللہ ہر ایک کے لیے آدھی آدھی کلو کی مل کی پاکی داری جائے ایسے ہی یہ املی اسی سال کی تازی اور بہترین اس کے اندر کوئی چنچائے اور نیانی کی بہت کوشش کی سار ستری املی ایک ایک راشن میں ایک کلو املی کی پاکی بھی دی جائے ہے اور یہ اخیر میں آخری ایٹم یہ خجور کا ہے جو افتار کے موقع پر غریب وں کے افتار کے لیے افتار کے لیے روزدار کے لیے غریبوں میں جو چار سو راشن تقسیم ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ ایک کلو خجور ڈالا جا رہا ہے بہترین موٹا مغزدار اچھی کالیٹی کام ایک کلو خجور بھی راشن کے اندر ڈالا جا رہا ہے اس حساب سے چودہ چودہ آئٹم ہے یہ تیرہ میں آپ کو بتا اور جو چار سو تھیلوں کے اندر ہر تھیلے میں دس دس کلو یہ باری چاول ڈالا گیا سونا مسوری الحمدللہ یہ ہر روزدار کے لئے دس کلو چاول کا بھی جو نظم کیا گیا اس روم میں دو سو تھیلے ہیں اس سو تھیلوں کے اندر دس دس کلو مکمل طریقے سے بیسنین باری چاول کا بھی نظم کیا گیا اللہ پاک ان تمام خدمات کو معصوم طلبان بھی کی اس ستزا کی نگرانی میں ہوا مخلصین اس کے اوپر نظر بکھتے رہے ست کی محنتوں کو یہ مختلف جو چیزیں بہت معیاری جو ایک چھت کی نیچ جمع ہوئی ہیں غریبوں کی خدمت کے نیت سے جو محنت کی گئی اللہ پاک اس کو قبول فرما کر ہم سب بھی حاجت مند ہیں اللہ ہماری حاجتوں کو ہم غریبوں کی خدمت کر رہے اس کے سلحے میں دنیا اور آخرت کی حاجت آپ اپنے خزانے غیب سے دیں ہم ان غریبوں سے محاملین سے ہماری ذات کیلئے کچھ نہیں طلب کر دیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے بناؤں کو معام کر دے اور آخرت میں اللہ پاک اس کا اچھا بدل اطاف فرما کر اس کے لئے ہمیں آخرت والے درجات کو ہماری بلندی کا موسیقی